یہ دوسری چیزے نمبر تین شوہر کی فرما برداری اور خدمت شوہر نے حکم دیا اس کو ماننا اگر وہ حکم شریعت کی خلاف نہ ہو تو شریعت کے مطابق ہے اگر شوہر نے حکم دیا ہے تو اس بات کو ماننا چاہیے اگر کہے کہ فلان کام نہیں کرنا مجھ کو یہ پسند نہیں ہے تو عورت کو چاہیے کہ اس کی بات مانے اگر پیسہ ہاتھ میں دیتا ہے کہتا ہے اس میں سے مجھ سے پوچھے بغیر خرچ مت کرنا عورت کو چاہیے کہ وہ کریں اگر کسی وجہ سے کہتا ہے کہ فلان جگہ مت جانا تو اس کا کام ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر میں جانا ہے کیوں؟ اس سے ہوگا یہ کہ نافرمانی تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس نے میرے بولنے کے باوجود ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو جائے گی رشتے خراب ہو جائے گی تو اس کے لئے شور کی بات ماننا چاہیے اس کا حکم ماننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَ شَهْرَهَا جب ایک عورت اپنی پانچ نمازیں پڑھے اور مہینے کے رمضان کے روزے رکھے وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے زنا سے بچے وَعَطَعَتْ زَوْجَهَا اور اپنے شور کی فرمہ برداری کرے قِيلَ لَحَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيَّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے تجھ کو چاہیے جا دو تیری مرضی جنت میں تو جائی جا تیری مرضی یہاں سے مت جا وہاں سے مت جا نہیں تیری مرضی جس دروازے سے تجھ کو چاہیے جنت میں جا اس کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے کیا کرنا چاہیے اس کو پانچ نمازیں اور رمضان کے روزے اور اپنی عزت کی حفاظت اور شور کی فرمہ برداری نیک بیوی اس کو کہتے ہیں کتنا چھوٹا ہے یہ معاملہ نمبر ایک کیا ہے پانچ نمکی نماز رمضان کے روزے زنا کے سارے راستوں سے بچنا جس میں پردہ بھی آئے گا کیونکہ وہ وہاں تک لے جاتا ہے زنا سے بچنا شرمگا کی حفاظ اور نمبر چار کیا ہے شوہر کی فرمہ برداری تو معلوم یہ ہوا کہ شوہر کی فرمہ برداری بھی عورت کے لئے ضروری ہے بعض وقت یہ مارڈن زمانہ ہے تھوڑا اس میں ادھر در کی باتیں سن کے بہت ساری عورتیں بعض وقت دیکھیں قائد قانون کی بات کرنے لگ جاتی ہیں اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے آپ دیکھئے ایک ٹرک سائیکل سے ٹک رائی نقصان کس کا ہوگا اور سائیکل ٹرک سے ٹک رائی سمجھ مہاری بات تو اینڈ میں نقصان کس کا ہوتا ہے عورت کا قائدہ مرد کو سکھاتی ہے دیکھیں ایسا قائدہ ہے ایسا قائدہ ہے قائدہ ٹھیک ہے قائدہ یہ بھی ہے کہ مرد جب چاہے طلاق دے سکتا ہے طلاق 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 جگر اب بول کیا ہے زندگی قائد قانون سے چلتی نہیں آپ بچوں کو کیا کریں گے ایک بار بولا دو بار بولا تین بار بولا طلاق بچے کو سنبھال کے لیتے نا کتنے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی ماں باپ سنبھال کے لیتے ہیں وہ کیوں سنبھالتی عورت بعض وقت شوہر بولتا ہے نکل جا گھر سے عورت کیا کہتی ماں کیا کہتی ارے نہیں لاو اس کو اپنا اپنا ہی تو ہے اپنی اولاد ہیں آج نہیں تو کل سدھرے گا اولاد کے بارے میں قائدہ یاد ہے شوہر کے بارے میں نہیں یاد لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے کچھ عورتیں دائیں کان میں آکے کچھ بائیں کان میں آکے مہیلہ منڈل کی تیرا کانون تیرا حق ہے ٹھیک ہے حق ہے اب اس کو کروا دیتے ہیں کانونی کروائی کرتی ہے کچھ نہیں شوہر بولتا ٹھیک ہے مجھ کو رہنے نہیں اس کے ساتھ میں کانون زبردستی رکھ نہیں سکتا کسی کو ٹھیک ہے دونوں کا نکاح ختم اب آئی ماں کے آن باپ کیا رہ رہی ہے اب ماں باپ بڑے ہیں وہ اپنے کو سنبھالیں کہ اس کو سنبھالیں پھر اس کو ایک مہینہ دو مہینہ جاتا ہے اس کے بعد احساس ہوتا ہے جیسا بھی تھا وہی اچھا تھا وہی میری ذرد تھی یا میں بوجھ بنی ہوئی ہوں یا میں کیا ہوگئی بوجھ بنتی تو بعض اوقات چھوٹی موٹی دیکھیں بہت خطرناک معاملہ ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں اسلام میں طلاق کی گنجائش ہے لیکن رشتے ناتے قائد قانون سے نہیں چلتے ہیں شوہر بول دے بیوی کو تم کو والدیں مثلا والدیں ساتھ میں رہتے ہیں شوہر کے اب بیوی ہے وہ گئی کہ دیکھو میں نے فلانی کتاب میں پڑھا ہے کہ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں ہے میں نہیں کروں گی اب اس پر معاملہ بگڑ گیا ماں باپ ساتھ میں ہیں اب خدمت ان کی نہیں کرے گی ان کی بات نہیں مانے گی گھر میں فساد پیدا ہو جائے گا لیگل وار نہیں ایموشنل وار شروع ہو جائے گا اب تعلقات خراب ہوں گے اب ساتھ ساتھ سورے اس کے اوپر پیشن ڈالنے کیسی کر کے لائے ایک بات سنتی نہیں ہے اور یہ اس کو کیا سنا رہی ہے اکیلے میں دیکھو ہے حوالہ آئیس کا اب اس کو نوائلہ علاق سے نیچے نہیں اتر جائے وہ دیکھ کیا کروں یہاں سے ماں باپ ہیں یہاں سے ہاں مائی باپ ہیں کیا کروں حالت خراب ہو گئی گھر میں جانے کو جی نہیں کرتا ہے راپ میں دیر سے آتا ماں باپ کے کمرے سے جلد جلد نہیں کر جاتا ہے اندر سے آز آتا ہے بیٹا ادھرا اندھیرے پیسے دیکھ رہے ہو اس کو وہ اندھیرے میں یہ اجارے میں آیا بھلا کہ دیکھ آج تیری بیوی نے ایسا کیا جینا حرام اب وہ جواب سنبھالے یا یہ سوال جواب سنبھالے حالت خراب ہوتی بیوی کو سمجھا تو وہ بتاتی قرآن و حدیث میں ایسا ہے اب دیکھیں زندگی ایسے نہیں چلتی زندگی کیسے چلتی ہے ایڈجسمنٹ سے ایک دوسرے کو جب تک ہم ایڈجس نہیں کرتے ہیں تب تک کہ زندگی نہیں چلتی ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھئے قانون وغیرہ کے چکر میں پڑھ کے رشتے سراب نہ کریں رشتے ہے اپنی جگہ وہ لیکن کیا سارے معاملات میں اسام چلاتے ہیں نہیں اپنے رشتہ داروں کو کئی سا برداشت کر کے لیتے ہیں ماں باپ کی خلاف کبھی کیس کیا جا کے ماں باپ کا یہ ذمہ داری ہے انہوں نے پورا نہیں کیا تو ان کے اوپر پولیس میں کمپلینٹ کر دی کبھی کرتے ہیں شوہر کا کیوں وہی بیچارہ مل گیا آپ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بہت ساری دوسری تحذیبوں سے مسلمان لے رہے ہیں یہ مغربی تحذیب ہے وہاں ان کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے چار دن ساتھ میں رہے چار دن کے بعد علاق ہو گئے یہاں ایسا نہیں ہے زندگی پھر ساتھ میں رہنا ہے اس کے لیے زندگیاں خراب ہو رہی ہیں بہت ساری اس پڑے لکھے دور میں ایسی چیزوں کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو ایڈجس کریں شوہر بھی عورت کی چیزوں کو برداشت کریں بیوی بھی شوہر کی چیزوں کو برداشت کریں جب برداشت سے باہر ہو جائے ٹھیک ہے دونوں علاق ہو جائیں وہ بات کی بات ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ایسا نہ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آپس میں رشتے توڑ کے زندگی نہ گزاریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان لا تجاوزو صلاتوہما رعوصہما دو لوگ ہیں جن کی نماز ان کے سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے قبول ہی نہیں عامل اوپر جاتے ہیں اللہ کے پاس قبولیت کے لئے دو لوگ ہیں جن کی نماز سر سے اوپر بھی نہیں جاتی ہے قبولیت کے اعتبار سے نمبر ایک عبدن آبقم موالیہ حتی یرجع وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے فرار ہو جائے غلام کو حق ہے جو مالک مانگ رہا ہے تھوڑا پیسہ دے کہ اپنے آپ کو آزاد کرا لی اسلام نے رکھا ہے اس کو بھی لیکن وہ اس کی قیمت ادا کی بغیر بھاگ جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز بھی سر سے اوپر نہیں جاتی ہے اور دو اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتی ہے غلطی چھوڑتی نہیں ہے تب تک کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ شوہر کی فرمابردار نہ بنے گناہ کا کام اس میں فرمابرداری نہیں ہے لیکن شوہر کا جو واجبی حکم ہے اس کو پورا کرنا عورت کے لیے ضروری ہے لہٰذا اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھئے اگر شوہر کہے کہ ماں باپ کی خدمت کر میرے ساتھ ماں باپ ہیں ان کی خدمت تم کو کرنی پڑے گی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کرے اور شوہر کو بولنے کی نوبت لانا نہیں چاہیے شوہر کا دل جیتنا ہے تو کیا کرنا ہے ماں باپ کی اس کی خدمت کرو اپنے آپ سب صحیح ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو جائے گا کام پہ دن بر اس کو جھلنا ہے تو ماں باپ کی اگر خدمت کرے گی وہ خوش رہیں گے تو پھر اس کے بھی ساتھ اچھا سلوک کریں گے شکایت بھی نہیں کریں گے شوہر کو بھی ٹینشن نہیں آئے گا وہ بھی خوش رہے گا کہ دیکھو میری غیر موجودگی میں میرے باپ کا خیال لگتی ہے تو عورت کو اس کو قانون کے چشمے سے نہیں دیکھنا ہے اس کو اخلاق کے چشمے سے دیکھنا ہے سمجھ میں آری بات وہ اس کو قانون کے چشمے سے نہ دیکھے کہ یہ میرے قانون میں بڑھتا کہ نہیں بڑھتا وہ اس کو اخلاق کے چشمے سے دیکھیں پیشور بھی اگر کہیں کہ تم نے جو ہار مانگا ہے سونے کا قانون میں نہیں بڑھتا ہے ایسا قرآن و حدیث میں سونا مانگے تو لا کے دو سو جاؤ سونا سو جاؤ سونا ہونا کچھ نہیں ہے اتنا ہے اتنا لا کے دوں گا اللہ نے ضرورت پوری کرنے کے لئے کہا ہے خواہشات نہیں تمہاری ہر خواہش پوری کرو میں گھومنے کے لئے لے جاؤ بیٹھو ادھر گھومو گھر میں گھروں میں بیٹھی رہی ہو باہر نہیں جانے کا ایسا کرنے لگے تو کتنا کچھ ہوں گی تو ہر انسان اپنے آپ کو مرکز بنا کے ساتھ دیکھتا ہے وہ دوسرے کی چشمے سے دیکھیں دوسرے کی نگاہ سے دیکھیں سفوں میں بھی کیا ہوتا آپ دیکھیں انسان کی منٹالیٹی اسی ہے سف ٹیڑی ہے تو سب کیا کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پیچھے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ میں مرکز ہوں میں صحیح ہوں تم میرے حساب سے آگے پیچھے ہو جاؤ ہر آدمی ایسا کرتا ہے کبھی سب ٹیڑی ہوتی سیدھی ہوتی کبھی نہیں خاص طور سے جنازے کی تو کبھی اس کا جنازہ نہیں کرتا ہر آدمی سمجھتا ہے میں صحیح ہوں اور تم میرے حساب سے سٹ ہو جاؤ یہ انسان ہے مسئیبت ہے اپنے حساب سے نہ سوچیں دوسرے کی حساب سے سوچیں تو زندگی بہت صحیح چلتی ہے تو یہ دوسری چیز تیسری چیز دی تیسری چیز دی